اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل پوزیٹیف پن آج میں شیئر کروں گی کرنٹ اینڈرچیز جو مجھے پک ہوئی ہیں کچھ ڈریمنگ کی درہو کچھ جو ہے وہ ویژنز کی درہو تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو مطبع بتاؤں گی ڈی ایف کی بھی بتاؤں گی ڈی ایم کی بھی بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو بھی مجھ سے پرسنل گائیڈنس لیتے ہیں اور پرسنل ہیلنگ کراتے ہیں تو ان کو ان کے لیے جو ہے وہ جس طرح سے گی ڈنس یا ان کو بتا جاتا ہے اسی طرح سے چلنا ہے اور یہ انرجی کلیکٹیف سے ریسیو ہوئی نہیں ہے یہ جن سے ریزونیٹ ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں اور جن سے ریزونیٹ نہیں ہوتی تو وہ اس کو جانے دیں تو مجھے جو ہے یہ کلیکٹیف میں کچھ فیمنیلز کی انرجی ریسیو ہو رہی ہے کہ کچھ فیمنیلز اپنے پرسن سے جیسے انہوں نے سپیشن کر لی ہے یا جو ہے وہ ڈسٹنس مینٹین کر لیا ہے وہ اتنگا چکی ہے اسی لوپ میں بھنس کے اسی لوپ میں آ آ کے بار بار اور اب وہ جو ہے بلکل تھک چکی ہے اور اس چیز سے مطلب کہ اب نکلنا چاہتی ہیں وہ ان سے بلکل برداشت نہیں ہو رہا ہے ڈی ایم کا ایسا بیہیوئیر تھرٹ پارٹی میں بار بار جانا اور پھر ان کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دینا ان کی ایمپورٹنس کو نہیں سمجھنا اور جو بھی ڈی ایف کو بہت سی ڈی ایف کو جو ہے وہ ان کی نیگٹیف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ سارے جو ہے ایک الیوجن کریئٹ کروا دیتی ہے کہ وہ تمہیں ٹائم نہیں دے گا وہ تمہارا نہیں ہے وہ تھرٹ پارٹی میں بیزی ہے یہ سب چیزیں یعنی ایسی مائنڈ و ان کی سوچیں آتی ہیں تو یہ ایگو کروا رہا ہوتا ہے بیسیکلی تو جو بھی اس بیس کے اوپر آ کر اپنے پرسن سے دور ہو چکی ہیں تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے اب انہوں نے اس ڈسٹنس کو مینٹین ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے جو ہے بلکل بھی دوبارہ اپنے پرسن کی طرف نہیں جانا ہے اگر اس ٹائم کو انہوں نے یہ سٹیپ لے لیا ہے تو اس پر ڈٹے رہنا ہے اس پر اٹل رہنا ہے اگر آپ نے یہ سوچ کی یہ سٹیپ لیا ہے تو آپ کو اس کی بھی کلیارٹی جو ہے وہ ڈیوائن کی طرف سے ملے گی اللہ تعالی کی طرف سے ملے گی تو اب آپ نے اس سٹیپ کے اوپر بلکل کھڑے رہنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ سوچ کے گئے نا کہ وہ تھرڈ پارٹی کی طرف جاتا ہے وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے اس کو میری ویلیو نہیں ہے اور میں کب تک اپنی انرڈیز دے دے کر آؤں وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو اس لیے اب آپ نے جب یہ سٹینڈ اس بات پر سوچ کے لے لیا ہے تو اب آپ ادھر رہیے اس جگہ کھڑے رہی ہے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس کا ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا ہے یہ سب چیزوں کے جواب آپ کو ملیں گے تو بس اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہی رہنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پرسن یہ آپ کا ہے آپ اس کی ہیں آپ اپنے مسکلائن کی ہی ہیں ٹھیک ہے اور ہمیشہ آپ اسی کی ہی رہیں گی تو یہ باتیں آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں آپ کو لیکن آگے جا کے کافی آگے جا کے سمجھ میں آ جائیں گی کہ آپ اسی کی ہی ہیں اور آپ ہمیشہ اسی کی ہی رہیں گی ٹھیک ہے تو وہی آپ کا ٹیچر ہے وہی آپ کا گروہ ہے اور آپ ہمیشہ سے اس کی ہی تھی اور اسی کی رہیں گی آپ اسی ہی غلام زندگی بھر رہیں گی تو یہ چیزیں آپ کو آگے جا کے سمجھ بائیں گی ابھی اگر آپ نے یہ سٹیپ لے لیا ہے تو اب آپ ادھر رہیے ٹھیک ہے اس چیز کو ادھر برداشت کریے اب دیکھیں پرسن تو آپ کا ہے وہ تو آپ کو نہیں پتا 5D میں آپ لوگ کنیکٹ ہیں ٹھیک ہے اس کا 3D میں آپ کو ایسا بھلے لگ رہا ہو کہ وہ کنیکٹی نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں ساتھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور اب جب آپ کا پرسن آپ کو پل کرے گا نا یا یاد کرے گا نا اس کو بھی زیادر سے بات ہے جس طرح آپ کو اس کی یادت ہے اس کو بھی ہے اگر آپ نے دسٹنس مینٹین کر دیا ہے ٹھیک ہے تو پھر اب آپ نے برداشت بھی کرنا ہے تو پھر وہ جب آپ کو وہاں پر یاد کرے گا پل کرے گا نا تو یہاں آپ کو بیچائنی ہوگی اب آپ کو ضروری نہیں پرسن کی یاد آئے ایسا نہیں کہ آپ کو پرسن کی یاد آئے گی تو آپ کو لگے گا وہ مجھے پل کر رہا ہے کبھی کبھی آپ کو لوگوں کے ٹرگر برے لگ رہے ہوں گے ٹھیک ہے لوگ آپ کو ٹرگر کریں گے پہلے کون تھا آپ کے پرسن کی تفسیر سارے ٹرگر آپ کو ملتے تھے سب کچھ آپ کو سارے دکھ آپ کے پرسن نے دینا تھا میں نے کیا کہا تھا ساری دنیا کو بھول جائیں صرف آپ کا ایک پرسن ہی آپ کا ہے تو اسی نے آپ کو دکھ دینے تھے اسی نے سارے ٹرگر کرنے تھے اسی نے ہی پیار دینا تھا اسی نے ہیلنگ دینی تھی اسی نے ہی سب کچھ کرنا تھا اب آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ میں خود سے الگ ہو رہی ہوں اور اب میں خود ہی سب کچھ کر لوں گی تو اب تیار رہیں جب جب اس نے پل کیا آپ کو جب جب اس کو آپ کی یاد آئی تو یہاں پر آپ کے ساتھ کیا ہوگا لوگ آپ کو ٹرگر کر سکتے ہیں آس پاس میں فیملی میمبرز ٹرگر کر سکتے ہیں جو میریڈ فیمینائنز ہیں ان کے ہزبنڈز وغیرہ بھی ان کو ٹرگر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے فیبلنگز ہو گئے ان کے پیرنٹس ہو گئے ٹھیک ہے اور ایک خوف کی طبیعت بھی تاری ہو سکتی مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں فیمینائنز کے ہمیں ڈر بھی لگ رہے تو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی ہمارے پاس ہے کوئی ہمارے ساتھ ہے تو یہ سب چیزیں بھی فیل ہوں گی اصل میں آپ کا پرسن جب آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ کو اس کی انرجی کی جو ہے نا پریزنس فیل ہونے لگتی ہے اب آپ کو جب اس کو آپ پر غصہ آ رہا ہوگا وہاں پر یہ کیوں نہیں آ رہی ہمیشہ آ جا دی تھی ابھی کیوں نہیں آ رہی تو آس پاس میں لوگ ٹرگر دے دیں گے ٹھیک ہے غصہ آ رہے ہوں گے لوگ آپ کے اوپر جب جو ہے وہ ڈر رہا ہوگا کہ میری فیمنان مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلی جائے گی تو اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر ڈر کی صورت آ جائے گی ہو آپ دونوں سیم سول ہو آپ دونوں کی انرجی ایک دوسرے سے اٹیچ ہے ٹھیک ہے جب اس کو ڈر ہوگا نا کہ میری فیمنان مجھے چھوڑ تو نہیں دے گی تو یہ ڈر کی فیلنگز جو ہیں وہ 5D میں جب وہ آپ سے کیوں کہ کیوں کہ اٹیچ ہے تو دیکھ تو سب کو جو ہے رہا ہے وہ کون ہے وہ اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا آپ کو پہچان جو ہے چیزوں کی ہوگی لیکن آہستہست ہوگی شروع میں آپ کو confusion جو ہے وہ ڈر آئے گی اور آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا تو وہ فیمنان اس طرح کا experience کر سکتی ہیں لوگوں کے triggers ملنا اور دکھ میں رہنا پریشانی میں رہنا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اتنی ساری پریشانیاں ایک ساتھ آ جانا فائننشل issues بھی آ جانا دیکھیں کیونکہ ابھی نیا نیا آپ کا separation ہوا ہے تو balance ہونے میں time لگے گا کچھ time لگے گا کچھ آپ کو جو ہے سمجھنا ہوگا چیزوں کو کچھ اپنے اوپر work کرنا ہوگا اپنے اوپر work اب آپ کر بھی نہیں سکتی کیونکہ آپ اتنی ٹوٹی پوٹی ہیں ایک شخص کی عادت ہے اپنے person کے ساتھ رہنے کی اب اس کو بالکل اس سے جدہ کر دیا گیا ہے یا وہ ہو گیا ہے تو اس کو time تو لگے گا اپنے stable ہونے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ہو جائیں گی عادت بن جائے گی لیکن تھوڑا time لگتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو ابھی کیا کرنا ہے سبر اور برداشت کرنا ہے آپ کو چانس ہے نہیں آپ کو چانس ہے نہیں کہ وہ آپ کی اس سے جو ہے دوبارہ دوستی کرائی جائے یا آپ کو اس کے ساتھ دوبارہ کرائی جائے کیونکہ اب اپنی اسٹیپ لے لیا ہے تو اس پہ بھی اٹل رہ کے دیکھیں آپ کا masculine بہت زیادہ مطبعہ سٹرونگ ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے اندر ایک کہلیں کہ ایموشنز کو جو ہے وہ ڈیل کرنا اس کو بہت اچھی طریقے سے آتا ہے وہ 3D کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے اس کے لیے جو ہے آپ محبت ہیں آپ کی چاہت ہے آپ کی یاد ہے آپ کو مس بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کو 3D کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے وہ مرد ہے مرد کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے عورت زیادہ تھوڑی سینسیٹیو ہوتی ہے فیمنین تھوڑی سی نازک ہوتی ہے تو اس کو جو ہے جلدی فیلنگز اور ایموشنز جو ہے وہ بریک کرنے لگتا ہے تو کیونکہ مرد جو ہے وہ تھوڑا سا مضبوط اور سولیڈ ٹیپ کا ہوتا ہے اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ اپنے پرسن کے ساتھ رہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کی پریزنس اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ملتا رہے گا اس کی جو ہے مدبکہ آپس میں آپ دونوں ایک دوسرے سے انرجی جو ایکسچینج کرتے ہیں ایسا نہیں ہے صرف آپ ہی دیتی ہیں وہ بھی آپ کو دیتا ہے تو آپ کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کے اندر ایک مضبوطی بھی رہے گی اور آپ اس جرنی کو بھی جرنی تو دیکھیں کمپلیٹ ہوگی ہوگی ہر حال میں چاہے آپ ساتھ رہ کے کر لیں چاہے آپ الگو کے کر لیں یہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب جتنا برداشت ہوا آپ نے کیا اب نہیں ہو رہا تو آپ نے سپریشن لے لیا ہے تو اب آپ اٹل رہے ہیں ڈٹی رہے ہیں اب آپ کو ادھر ادھر ہلنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کچھ فیمنین اس طرح کے ایکسپیرینس کر سکتی ہیں آنس پاس سے ٹرگر ملنا تھوڑے سے لاؤسز تھوڑے سی پریشانیاں چیزوں کی سیٹنگ نہیں بننا اب ایک پرسن تھریڈی میں ہڈ گیا ہے بلکل اس کی انرجی ملنا ہی بند ہو گئی ہے جو اس کی طرف سے مل رہا تھا تھوڑا بہت وہ بھی چلا گیا ہے تو تھوڑا سا وابال تو آئے گا نا لائف کے اندر تو یہ وہی چیز ہو رہی ہے تو اس کو جھیلیں اب جو ہے پرانی لائف میں آ کر سیٹلمنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے ہسمنٹ کے ساتھ ہیں تو وہ اگر فگر کر رہے ہیں تو ان سے فرنشپ کا میں نے بتایا ریلیشن بنائے نہیں تو پھر جیسے اپنے پرسنٹ کی اوپیڈیونٹ بن کے رہتی ہیں تھی ان کی اوپیڈیونٹ بن کے رہے ہیں مطبع ہسمنٹ کی اوپیڈیونٹ بن جائیں اس سے بھی آپ کو مطبع بینیفٹس ملیں گے تھوڑے بہت تو یہ مطبع آپ دیکھیں گی آپ اس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گی تو ایسا کر کے دیکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے اپنے پرانی لائف میں اب آپ نے آنے کا فیصلہ کیا تو اس میں خوش رہنے کی کوشش کریں اور اپنے پیرنٹ کی اوپیڈیونٹ بن جائیں اپنے ہسمنٹ کی اوپیڈیونٹ بن جائیں تو یہ بھی آپ کے لیے تھوڑا بہت بینیفیشل ہوگا اور دوسری طرف مجھے دیوائن مسکلین کی جو فیلنگ ریسیو ہو رہی ہیں ڈیوائن مسکلین جو ہے نا جن کی فیمنیل ان سے سیپریٹ ہو گئی ہے تو ان کو اب ریالیزیشن ہو رہا ہے دیکھیں تھوڑا ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے کہ یار کہاں چلی گئی ان کو بھی آپ کی عادت تھی ان کی بھی لائف میں جو ہے آپ کے جانے سے تھوڑا سا پریشانی آتی ان کو بھی پتا چلتا ہے اب جن کا زیادہ سیپریشن چل رہا ہے ان کو زیادہ پتا چل رہا ہے جن کا کم ٹائم سیپریشن ہو تو پتا چل رہا ہے کم پتا چل رہا ہے لیکن چل رہا ہے تب ہی تو آپ پے ایسا ایمپیکٹ آ رہا ہے کہ آپ ڈر بھی رہی ہیں آپ پریشان بھی ہو رہی ہیں آپ سید بھی رو ہی چیزیں کیسے لائف میں رہنے سے بہت کچھ سولو رہا ہوتا ہے ان کی پریزنس ہی بہت کچھ کام کر رہی ہوتی ہے تو آپ کے لئے وہ بینیفیشل ہیں ان کے لئے آپ بینیفیشل ہیں آپ دونے کے دوسرے کے لئے بہت بینیفیشل ہیں کیونکہ آپ ٹوین فلیم ہیں اور یہ جو سولز ہوتی ہیں یہ ٹوین سولز ہوتی ہیں یہ آپ اس میں ساتھ رہے ہیں تو سمجھ لے کے لائف پر بہت اچھا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے اور ان کا پچھڑنا تھوڑا تو مشکل کرے گا نا پھر تو پھر جو ہے اب آپ پریشان وہ بھی ہیں اب آپ کو مز بھی کر رہے ہیں اب آپ کی قدر بھی ہو رہی ہے کیونکہ زیادہ سی بات ہے جب ایک انسان کی کوئی اتنا زیادہ پیار دے رہا ہے ہر طرف سے پوچھ رہا ہے ہر طرف سے پیمپر کر رہا ہے ہر طرف سے خیال رکھ رہا ہے وہ بھی چھوڑ کے چلا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا پریشانی تو ہوتی ہے نا وہ خوش رہتا تھا اپنے کاموں میں مست مگن رہتا تھا یہ تو میری ہے یہ تو کہیں جانے والی ہی نہیں ہے اپنی چیزوں میں مست تھا جب فری ہوتا تھا آپ کے پاس آتا تھا آپ سے پیار کرتا تھا آپ کو پیار دیتا تھا اب اس کے پاس یہ چیز بھی نہیں ہے تو اس کو بھی زیادہ سی بات ہے وہ بھی اگریسیو ہوگا وہ بھی لڑے گا جھگڑے گا فائٹ کرے گا اس کا بھی تھوڑا بہت نقصان ہوگا جو ایک منٹلی پیس کے ساتھ وہ ورک کر رہا تھا تو وہ بھی ڈسٹراب ہوگا تو مطلب وابال تو دونوں طرف ہی بچتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی پھر اب اس کو ریالائزیشن ہوگا آئس ٹیسٹ ہوگا کیونکہ مسکلین جو ہوتی ہے نا مسکلین کی جو انرجی ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی میں کہوں گی سٹرونگ ہوتے ہیں وہ نا اتنی جلدی نہیں ان کی ایگو ٹوٹتی نا فیمنین پھر جلدی اپنی ایگو کو مطلب کے ختم گڑ دیتی ہے اپنے پرسن کے لیے تو پرسن آپ کا جو ہے وہ یہی اس کی فیلنگز ہیں آپ کو یاد کر رہا ہے مس کر رہا ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے اس کو آپ سے دور ہونے کا اور کوشش بھی کر رہا ہے ایک بار پھر سے آ جائے خیال رکھوں گا اور جو ہے مطلب کے کیا کرنا چاہیے خود سے سٹیپ لے لیتا ہوں مطلب پھر بھی وہ فسے چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کو جس طرح وہ آپ سے دور ہیں تو اس کو پریشانیاں بھی اسی طرح گھیل رہی ہیں ریالائزیشن ہو رہا ہے اگر کوئی تھرڈ پارٹی میں تو اس کو کوئی اچھا ٹریٹمنٹ نہیں دے رہی ہے اگر تھرڈ پارٹی میں اگر ہوتا ہے تو وہ اپنی تھرڈ پارٹی کو اور اپنی 3D لائف کو بھی مطلب صحیح سے چلا رہا ہوتا ہے بھلے اس کو اتنی محبت اس سے نہ ہو لیکن ذمہ داریاں پوری نبھا رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے محبت تو آپ سے ہوتی ہے لیکن وہاں سے اس کو نا وہ اچھا ریسپانس سے مل رہا ہوتا مطلب وہ یا تو تھرڈ پارٹی اس کا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اس کے پیسوں کو استعمال کرنا برباد کرنا اس کی اس طرح سے خیال نہیں رکھنا اس کی صحت کا بھی اتنا خیال نہیں رکھنا اور بس یوز کرنا اس کو اس طرح کا تھوڑا سا اس کو پتا چل رہا ہے کہ یہ صرف مجھے یوز کیا جا رہا ہے یہاں پر مجھے سب مل کے یوز کر رہے ہیں تھرڈ پارٹی اس کو بھی کوئی لف والی فیلنگز وہاں سے ریسیب نہیں ہو رہی تھی تو ایسا کچھ مسکلائن کی مجھے کچھ انرجیز اس طرح کی ریسیب ہو رہی ہیں مجھے ریسیب ہوئی ہیں جو بھی اس ٹائم سپریشن میں ہیں ان کی اس طرح کی انرجیز رہ سکتی ہیں اور جو بھی مطلب کہ ڈی ایم اور ڈی ایف جو ہیں اس ٹائم یونین میں ہیں منز کے کانٹیکٹ میں ہیں اور ایک ساتھ رہ کے جرنی کو کلیار کر رہے ہیں تو فیمنین بہت اچھے سے چل رہی ہیں اگر ان کا پرسن ان کو ٹائم دیتا ہے ٹائم جو ہے وہ اس کے ساتھ گتار رہی ہیں جب نہیں دے رہا ہے تو وہ اپنے کاموں میں بھی اپنے ٹائم کو مطلب کہ سپینڈ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جرنی کو لے کے چل رہی ہیں فائیو ڈی میں بھی مطلب ان کی سول مرجنگ اور یونین اور اس طرح کا پروسس چل رہا ہے اور 3 ڈی میں بھی وہ اس سے کنیکٹ کنیکٹ ہے تو ہر چیز اچھے سے لے کے چل رہی ہیں تو اگر آپ لوگ کانٹیکٹ میں بھی ہوتے ہیں پرسن اگر آن اور آف سچویشن میں رہتا ہے تو آپ لوگ بھی اس حساب سے اپنے آپ کو مطلب کہ چلایا کریں ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دیں کیونکہ اگر آپ سپریٹ نہیں ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے تو خیر میں کہوں گی جو کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں وہ ان کا بہت زیادہ زبردست ٹائم ہوتا ہے بہت enjoy ٹائم ہوتا ہے اور feminine اچھے سے چلتی ہے تو masculine بھی سہی سے چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اب یہ آپ لوگ کا enjoy ٹائم ہے اور جو personal reading لیتے ہیں تو ان کو جس طرح سے personally میں بتاتی ہوں اسی طرح سے چلنا ہے جب تک کہ میں next action کا نہ بتاؤں تو اسی طرح سے ہی چلنا ہے جیسا بتایا ہوا ہے تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو ہوپفلی آپ لوگ کو سمجھ میں آئی ہوگی thank you so much guys for watching take care اللہ حافظ